موسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے روزہ رکھ لے تو بہتر ہے نہ رکھے تو نہ رکھنے کی کوئی جائش ہے لیکن یہ وضاحت اچھی طرح سمجھ لیں یہ اس وقت ہے جب وہ سہری کے وقت حالت سفر میں ہو اگر دن میں سفر کا ارادہ ہو اور سہری کے وقت مقیم ہو اب روزہ رکھنا لازم ہے اب روزہ رکھنا ضروری ہے اگر سفر مشقت والا نہ ہو آرام دے ہو تو کوشش کریں روزہ نہ چھوڑیں رمضان کی فضیلت غیر رمضان کے عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہاں گجائش ہے نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا بعد میں قضا کر لیں لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے اگر روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطشہ ہو مرض کی شدت کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھیں قضا کر لیں اور بعد میں جب صحت یاب ہوں تو قضا کر لیں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے روزہ رکھا اور شدید بیمار ہوگے روزہ رکھا حادثہ ہوگے اور زخمی ہوگے اب اگر مرض ایسا ہو کہ جو خطرناک ہو یا حادثے میں زخم ایسا ہو کہ جو بہت خطرے کا باعث ہو تو اب روزہ توڑنا جائز ہی نہیں بلکہ افصل ہے اب روزہ چھوڑ دیں دوا استعمال کریں چیزیں استعمال کریں مریض کو بچائیں اس کی جان کو بچائیں حاملہ عورت کو روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو اس کی اپنی جان کو یا پیٹ میں موجود بچے کو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے بعد میں قضا کر لیں اسی طرح بھی عورت کی گود میں بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے ماں کا اور روزہ رکھنے سے اس دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہو یا روزہ رکھنے سے عورت دودھ پلے عورت کی جان کو خطرہ ہو بیماری کا اس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اور یہ بعد میں اس کی قضا کر لیں باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين